فرینڈز آپ لوگوں نے یہ کہا وہ ضرور سنی ہوئی ہوگی کہ گیت کی نگاہے چیل کا جپٹنا اور باز کی پورتی ان تینوں پرندوں کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیتی ہے لیکن کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اوقاب گیت اور باز میں کیا فرق ہے ان تینوں پرندوں میں سے کون سب سے زیر تقتور ہے ان تینوں پرندوں میں سے کون سا پرندہ سارے پرندوں کا بادشاہ کہلانے کے لائک ہے تو دوستو اگر آپ ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے سب سے پہلے جس پرندے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس پرندے کے نام گیت یعنی کے ولچر ہے گیت یعنی کے ولچر کو مردخور جانور کو کانی والی چڑیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر مردخور جانوروں کو ہی اپنی خوراک بنانا پسند کرتے ہیں گیت کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جس چیز پر پر جائے پھر اس کا پیچھا نہیں چوڑتی گیت اپنی تیز آنگ اور مردخوری کی وجہ سے کافی مشہور ہے گیت ایک بہت بڑا اور خطرناک شکاری پرندہ ہے خطرناک شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ گیت کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا وزن دو کلو گرام سے لے کر گیارہ کلو گرام تک ہوتا ہے گیت کی لمبائی پچاس سنٹی میٹر سے لے کر ڈیٹھ سو سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے ایک اندازے کے مطابق گیت کی نظر چار میل کی انچائی سے زمین پر موجود تین فیٹ تک دوری کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے صرف یہ نہیں بلکہ ان کے سنگنے کی طاقت بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ترکی ولچر کے نام سے جانے جانے والے گیت کی شپیشیز کے پاس سب سے تیز سنگنے کی طاقت ہوتی ہے جو کہ ایک ہی شرے چھے کلو میٹر کے فاصلے سے ہی مرے ہوئے جانوروں کی بو سنگ لیتے ہیں دنیا میں گیت کی بہت زیادہ اقسام ہے لیکن اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جس میں سب سے پہلے کو ہم اولڈ ورلڈ وولچر کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ایشیا افریقہ اور یورپ میں پائے جاتے ہیں جبکہ اس کے دوسرے سپیشیز کو ہم نیو ورلڈ وولچر کے نام سے جانتے ہیں جو کہ نارت اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں گیت کے پرو کی لمبائی ڈیڈ میٹر سے لے کر ڈائی میٹر تک ہوتی ہے گیت سب سے زیادہ انچے اوران والے پریندے ہوتے ہیں گیت کی سب سے انچی اوران سنتیس ہزار فیٹ پر ریکارڈ کی گئی ہے یہ اتنی انچی اوران ہے جہاں پر زیادہ تر پریندے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں گیت ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے اڑ سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ خواہ کے ڈائریکشن میں ہی اڑتے ہیں تاکہ ان کی انرجی ویسٹ نہ ہو اور یہ لمبے ٹائم تک اڑ سکے اور ان کے انچی اوران کی ایک ہی وجہ ہے کہ گیت کئی خزار کلومیٹر تک پنے خوراک کی تلاش میں سفر کر سکتے ہیں گروپ کی شکل میں سفر کرنے والے یہ مردخور پریندے جیسے ہی کسی چیز کی سڑنی کی بو سمتے ہیں فوراں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنا پیٹ برنا شروع کر دیتے ہیں اور بھلے آپ کو یہ اچھے نہ لگے گیت مرے ہوئے جانوروں کی جسم کو مکمل طور پر ختم کر کے بیماریوں کو پیلنے سے رکھتے ہیں جو کہ ہمارے صحت اور ہمارے ماحول کے لیے بہت اچھا ہے اس میں سے یہ بات بھی قابلی ذکر ہے کہ سارے گیت مردخور جانور نہیں کھاتے پام، نٹ، والچر، کئی طرح کے آخروٹ، انگور، مچھلی اور چھوٹے چھوٹے مکڑیوں کو کہا جاتا ہے بیڈیٹ والچر دنیا کا ایک واحد ایک حصہ گید ہے جو کہ اپنی خورات میں ستر فیصد سے زیادہ ہڈیوں کو شامل کرتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیجیسٹیو سسٹم اتنا طاقتور ہوتا ہے جو کہ کسی بھی چیز کو حضم کرنے کی صلحیت رکھتا ہے ان والچر میں سب سے زیادہ خوبصورت دیکھنے والا گید کا نام ہوتی ہے جو کہ تیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے فرینڈز اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں باس کے بارے میں باس کافی تیز رفتار سے اڑنے میں ماہر ہوتے ہیں تو تب ہی پلک جپکتے ہی اپنے شکار کو لے کر اڑ جاتے ہیں باس ساڑی تین سو کلیمیٹر فی گنٹہ کے رفتار سے اڑ سکتے ہیں باس بہت ہی خنخار قسم کا شکاری پریندہ ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے پریندے کو اپنا شکار بنانا پسند کرتا ہے باس کی رفتار چل اور گیت سے بہت تیز ہوتی ہے ان کے پر بہت لمبے اور سپیشلی ڈیزائن ہے تیز اڑنے کے لیے لیکن باس کا سائز ایگل اور گیت کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے ان کا وزن مہز تین کلو گرام تک ہو سکتا ہے باس اپنے لمبے پروں کی وجہ سے زیادہ دیر تک اسمان میں خواہ میں اڑ سکتا ہے ان کے پروں کی لمبائی آٹھ فٹ تک ہو سکتی ہے باس خواہ میں چھے سے آٹھ گھنٹے تک اڑ سکتا ہے باس کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تیز دوڑ بھی سکتے ہیں باس چوہیں خرگوش اور بڑے کیورو کا شکار کرنا پسند کرتا ہے باس کے پندرہ سو سے لے کر دو ہزار تک سپیشز اس دنیا میں موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ بلو اور گری کلر والے باس سب سے زیادہ مشہور ہیں باس چٹانوں پہاڑوں اور درختوں کے اوپر اپنا گوصلہ بناتے ہیں باس سترہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں ایگل کو لوگ اکاپ اور چیل کے نام سے بھی جانتے ہیں ایگل ایک ایسا شکاری پریندہ ہے جسے تیز اور طاقتور جپٹنے کے لیے جانا جاتا ہے اور ان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایگل کے پنجے مارنے کا سٹائل بہت ہی اچانک ہوتا ہے کیونکہ ایگل اپنی شکار کو سوچنے تک کمو کبھی نہیں دیتے ایگل کی بہت زیادہ سپیشیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے سوائے انٹارٹیکا کے یہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو میننگیں ایگل کی لمبائی دو فیٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن تین سے چار کلوگرام کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے اس کو کبھی کمزور نہ سمجھنا کیونکہ یہ اپنے وزن سے باری چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ اڑا کر لے کے جا سکتے ہیں ایگل کا شمار درمیانے سائز پرینڈوں میں ہوتا ہے نہ تو یہ بہت زیادہ بڑے پرینڈے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے پرینڈے ہیں بلکہ درمیانی سائز پرینڈے ہیں ان کے پر بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں جہاں عام طور پر ان کے پاس تو نہرے کالے یا پھر گولے رنگ کے پر ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچاند ان کی چونچ ہے جو کہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے دوستو ایگل کی نظر بہت تیز مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے ایگل جیسی آنکھیں اگر انسان کے پاس ہو تو انسان دسویں منزل سے میچے دیکھنے پر بھی چونٹیاں دیکھ سکتا ہے انسان کی آنکھیں صرف اکسوسی دگری تک ہی دیکھ سکتی ہے جبکہ ایگل کی آنکھیں تین سو چاریز دگری تک دیکھ سکتی ہے اور اڑنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ ہوا میں ایگل بارہ ہزار فیٹ کی انچائی تک پر سکتا ہے اور اگر ہم گولڈن ایگل نام کی ایگل کی بات کریں تو یہ پریندے تین سو دیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتے ہیں جن کے پنجے بھی بہت زرن و کلے اور تیز ہوتے ہیں جس کی مدد سے اپنی شکار کو مکمل ڈبوچ اور چیر پار کر کھا سکتے ہیں اور اگر ہم ان کی ہنٹنگ ٹکنیک کی بات کریں تو ایگل ہمیشہ ہوا میں اڑ کر اپنے پنجوں کی مدد سے اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ہوا میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لکھر جاتے ہیں اور پھر شکار کو ایک ایسی جگہ پر لکھر جاتے ہیں جہاں پر اس کو چیر پار کر کھا سکیں ایگل ہمیشہ سام چیڑیاں اور مچلی جیسے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے ایگل ہمیشہ انچے انچے پہاڑوں اور انچے انچے درختوں پر اپنا گونسلہ بناتے ہیں اسم گولڈن ایگل کا گونسلہ سب سے بڑا اور مضبوط مانا جاتا ہے ایگل ایک شکاری پریندہ ہے اور یہ کبھی کبھر کسی دوسرے پریندے کے گونسلے میں جا کر اس کو اپنا ہی گر بنا دیتا ہے ایگل اپنے بچوں کو اڑنا سکانے کے لیے انچی جگہوں سے نیچے پینک دیتی ہے پھر ان کے نیچے گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لیتی ہے اور پھر دوبارہ ان کو انچائی پر لے جا کر ان کو زمین کے طرف چھوڑ دیتی ہے اور ان کے نیچے گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لیتی ہے ایگل تب تک اس طرح کرتا ہے جب تک ان کے بچوں سے انچائی کا ڈر ان کے دل سے نہ نکل جائے یہ نہ صرف خطرناک ہوتے ہیں بلکہ ان کی زندگی بھی کافی شان و شکت ولی ہوتی ہے جس کی وجہ سے امریکہ جرمنی اور رشیہ جیسے ملکوں میں ان کو کافی عزت ملتی ہے فرینڈز آپ کو ان تینوں پرندوں میں سے کونسا پرندہ سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تینک یو